حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور اس نے لکھا کہ مجھے کچھ حدیث ہیں رسول اللہ تعالیٰ عنہ کی مجھے لکھ کر بھیج دو جو آپ نے سنی ہوں حضور اغدیٰ عنہ حالانکہ خود حضرت معاویہ بھی صحابی اور حضور اغدیٰ عنہ سے بہت سے حدیث ہیں انہوں نے سنی لیکن حضرت صحابہ اکرام کا یہ ذوق تھا کہ بہت سی باتیں ہم نے نہیں سنی ہوں گی دوسرے نے سنی ہوں گی تو ان کو خط میں لکھا کہ آپ مجھے کوئی حدیث بتائیے جو آپ نے رسول اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہو تو انہوں نے ایک حدیث لکھے بھیجی کہ ان اللہ کریہ لکم القیل والقال و اضاعت المال و کسرت السؤال او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ تین چیزوں کو بہت ناپسند فرماتے ہیں ایک قیل والقال کو قیل والقال کے معنی کیا فضول بحثیں جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ ایسی بحثیں جن کا کچھ فائدہ نہیں ہے وہ قیل والقال اور یہ جتنی ایسی بحثیں ہوتی ہیں نا خاص طور سے ہمارے معاشرے کے اندر سیاست پر گفتگو چل رہی ہے آئین تک کیا ہونے والا ہے اس کے اوپر تبصیریں یہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ واقعہ پیش آئے گا یا نہیں پیش آئے گا ایک کام چل رہا ہے اس میں وہ ہوگا ہوگا ارے بھئی تمہیں مستقبل کی کیا خبر کہ کیا ہوگا اللہ تعالی ہی بہتر جانتے ہیں فلان شخص جو ہے وہ گرفتار ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کے بار مقدمہ چلے گا کہ نہیں چلے گا ملک سے باہر جائے گا کہ نہیں جائے گا یہ بحث اور اس کے اوپر دلائل اور اس کے اوپر اچھا بھئی اگر تمہیں کوئی علم غیب آگیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی آگئی ہے اس کی بنیاد پر یہ بحث کر رہے ہو تو آگے کی ایسی باتوں پر جن کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں ہے کیوں بھئی جب رمضان آتا ہے عید آتی ہے کیا خیال ہے ہاتھ چاند ہو جائے گا یا نہیں ہوگا تو یہ آپس میں یہ موضوع بحث ہیں اب اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے کسی کو کیا پتا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا فلان واقعہ فلان سے ایسی واقعہ ہے وہ پیش آئے گا کہ نہیں آئے گا انتخاب ہو رہے ہیں اس میں کوئی کون کامیاب ہوگا کون نہیں ہوگا اس پر بحث ہو رہی ہے کیا حاصل اس کا سوائے اس کے علم کو اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دو تو یہ قیل و قال یہ بحثیں بحث مباحثا اس کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں اور بحث و مباحثے کے اندر ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جو لوگ بہت مو بھر بھر کے باتیں کرنے والے ہیں اس کے لئے بڑے سخت الفاظ استعمال ہوئے ہیں حدیث میں مو بھر بھر کر باتیں کرنے والے کہ جن کا جو اپنی فصاحت و بلاغت اور اپنی آتش بیانی اور شولہ نوائی کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں المتشدقین المتفہہقین حدیث میں اس کے لئے لفاظ آتے ہیں وہ اپنی فصاحت و بلاغت اور اپنے زور کلام کو ثابت کرنے کے لئے بحثیں کرتے رہتے ہیں تو وہ سب تیلو اسی میں داخل ان اللہ کریہ لکم القیل والقال تو فضول بحثیں یہ ناپسند ہیں اللہ تبارک ان اللہ کریہ لکم القیل والقال و اضاعت المال اور مال کو ضائع کرنا جو بھی کوئی چیز اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے تو اس کو وہ اللہ تعالی کی نعمت ہے اس کو ضائع کرنا اس کو بیکار ضائع کر دینا کہ کسی کے بھی کام نہ آئے اس میں بھی بڑا ابتلا ہے اللہ بچائے ہمارا کہ اللہ تعالی کی دیوئی نعمتوں کو ضائع کرنے کی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں جو اللہ تعالی کو انتہائی ناپسند ہے اللہ ہمارے حضرت میں نے اپنے والے اپنے حضرت حضرت عارفی قدس اللہ تعالی سر رہو سے سنا کہ حضرت حقیب الامر قدس اللہ تعالی سر رہو بستر علالت پر تھے بیمار تھے تو اس وقت کسی نے کوئی دودھ پیش کیا تو حضرت والا نے دودھ پی لیا اور اس میں کچھ بچ گیا تو حضرت کی کیونکہ سہت ٹھیک نہیں تھی طبیعت خراب تھی تو جو حصہ بچا ہوا تھا اس کو پینے سے طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ تھا کہ کہیں اور طبیعت خراب نہ ہو جائے اس لئے چھوڑ دیا تھوڑا سا رہ گیا تھا تو کوئی اللہ کا بندہ آیا اس نے دیکھا کہ تھوڑا سا بچا ہوا ہے تو اس کو پھینک دیا حالانکہ تھا وہ تھوڑا سا تھا تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تم نے اس کو ضائع کر دیا ارے بھائی بلی کو پلا دیا ہوتا توتے کو پلا دیا ہوتا یہ اللہ تعالی کی نعمت ہے پھر فرمایا کہ جن نعمتوں کے اجزائے کثیرہ سے تم فائدہ اٹھاتے ہو ان کے اجزائے قلیلہ کی بھی قدر کرو یعنی جو بہت سارا چیزیں تم کھاتے ہو پیتے ہو استعمال کرتے ہو فائدہ اٹھاتے ہو تو اس کی جو تھوڑی سی مقدار ہو اس کا بھی اس کی بھی قدر کرو اور اس کو ضائع کرنے سے بچاؤ بچاؤ ضائع نہ ہونے دو تو حضرت حقیب العمت قدر صلی اللہ تعالی سے رہو کہ ہاں تو اس درجہ اس کا اعتمام تھا کہ اس زمانے میں جو خطوط حضرت کے پاس آتے تھے تو اس کے لفافے ہوتے تھے حالانکہ وہ مستعمل ہوتے تھے لیکن حضرت اس کو الٹا کر کے اور پھر دوسری مرتبہ بھی استعمال کر لیتے تھے الٹا کر کے چپکا دے تھے دوبارہ سوال ہوں کہ جو چھوٹی بھی کوئی بھی نعمت ہے اللہ سبارک و تعالی کی وہ چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو وہ قابل قدر ہے اس کو ضائع کرنے سے بچنا چاہیے اس میں ہم لوگ بھی بہت ابتلا ہے اللہ تعالی معاف فرمائے کھانا کھانے کے اندر اتنا نکال لیا جو کھانے کی طاقت نہیں ہے اور جو بچ گیا تو وہ ضائع ہو گیا ارے بھائی اتنا نکالو جتنا کھا سکتے ہو پھر اور ضرورت پیشا ہے تو اور نکال لو لیکن اکٹہ نکال کر بچا دینا اور اس کو ضائع کر دینا یہ اللہ تعالی کی نعمت کی ناقدری ہے تو دوسری چیز فرمائی کہ اللہ تعالی ناپسند فرماتے ہیں مال کے ضائع کرنے کو وَقَسْرَتَ السُّعَال اور سوالات کی قسرت کو سوالات کی قسرت یعنی بے فائدہ سوالات جہاں ضرورت ہو تو وہاں تو آدمی کو پوچھنا ہی چاہیے حدیث و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ انما شفاء العیس سوال پیاسے کی شفاء سوال سے ہوتی ہے یعنی اگر کسی کو کوئی بات معلوم نہیں ہے کوئی خریف مسئلہ ہے معلوم نہیں ہے دوسرے سے پوچھیں فَسَأْلُوا أَحْلَ ذِكْرِينَكُنُمْ لَا تَعْلَمُونَ لیکن فضول کے سوالات جن کا کوئی دنیا میں فائدہ ناخر میں فائدہ یہ قصت سوال بھی کوئی اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں یہ حدیث لکھ کر بھیجی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو تو غرض یہ کہ فضول باتیں اور فضول طریقے پر اپنے زبان کو استعمال کرنا یہ کبھی نہ کبھی انسان کو گرا دیتا ہے کسی گناہ کے اندر مبتلا کر دیتا ہے اس واجتے حضرت فرماتے ہیں کہ جو بات بھی کہو تو ذرا سوچ لیا کرو کہ یہ بات کہنے کی ہے یا نہیں اس کا کہنا مناسب ہے کہ نہیں اس کو اگر مناسب معلوم ہو تو کہو برنا نہیں